خبر شاملکتیں جھنگ سے جہاں پرسنرز ویلفیر سوسائٹی کا مہانہ اجلا زیرے صدارت جیل جھنگ میں ملنکت ہوا ہے جس میں گلزیب خان سوشل ویلفیر آفیسر ڈسٹرک جیل جھنگ سمیت ممبران کی کسیر تعداد نے شرکت کی ہے ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار چوبیس دوہزار پچیس کے لیے نئی اگزیکٹیو باڈی کا اعلان کر دیا گیا ہے سر پرستیالہ شیخ نواز اکرم صدر میڈم نیلم ناصر مگیانہ جنرل سیکریٹری سید ممتاز حسین شاہ سینئر نائب صدر مہار عاصف سیال نائب صدر نواب کیسر سیال جوائنڈ سیکریٹری یوسف بھٹی فینانس سیکریٹری میڈم تاہیرہ سیال انفرمیشن سیکریٹری ڈاکٹر مہار محمد ریاض نول جبکہ لیگل ایڈوائزر کے لیے چودری اسامہ تاہیر ایڈوکیٹ سمیت آٹھ اگزیکٹیو ممبران کا بھی ن نیلم ناصر مگیانہ نے کہا کہ سوسائٹی ڈسٹرک جیل جھنگ میں آسیران جیل جن میں خواتین اور بچوں کی فلاو بہبود پر سوشل ویلفیر اور جیل انتظامے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جس کو پہلے سے بہتر کیا جائے گا اپنے وسائل میں رہتے ہوئے انسانیت کے خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا بعد ازا سوسائٹی کی طرف سے ملاقاتی ٹوکن ٹیکسٹ اور ٹکٹس اور موبائل کولیکشن کارڈ جن کی تعداد چھے سو تھی جیل انتظام کے حوالے کیے کامپین کا آگابہ قائدہ آگاز کر دی اور انہیں عوام کو جاک کر اور سوچ سمجھ کر اب ووٹ دینے پر ایک نئے انداز کے ساتھ الیکشن کامپین شروع کر دی معصوم عوام کو خوب سوہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہی لوگ الیکشن جیتے ہیں بس یہی وعدے دعوے سوہانے خواب دکھا کر عوام کو پاگل بنا کر اپنے چنگل میں فسا کر ووٹ لے لے جاتے ہیں اور جیتنے کے بعد پھر اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے لوٹ مارو کچھ منتقیب ہونے والے موصوف پاکستان سے ہی باہر چلے جاتے ہیں ابھی بھی وقت ہے ان سب پرانے اور آزمائے ہوئے چہروں کو دوبارہ نہ آزمائیں خدارہ نئے چہرے لاؤ وہ اپنے شہر اور علاقے کے لیے کچھ کرنے کا جوش و جذبہ رکھتے ہیں مگر بار بار آزمائے ہوئے پر امید نہ رکھنا ان کی پرانی باتیں وہی الفاظ جو ہم پچھلے پندرہ سالوں سے کانوں سے سن رہے ہیں لیکن اب تھک چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح عوام کا رسپونس مل رہا ہے انشاءاللہ آٹھ فروری جیت کا دن ہوگا عوام کا رد عمل سامنے آگیا ہے آٹھ فروری کو انتخابی نشان پیالہ پر مہ اور لگانے کے لیے عوام بے چہن و بے قرار ہیں خبر شامیتیں جھنگ سے جہاں آئی جی پنجاب کے حکمات کے مطابق شہدائی پولیس کو خراجے قیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق دی پیو جھنگ محمد راشد ہدایت نے شہید کانسٹیبل محمد اکتر کی برسی کے موقع پر شہید کانسٹیبل کی قبر پر حاضری دی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس دستے نے سلامی پیش کی اور پولوں کی چادر جڑھائی شہید کانسٹیبل کی فیملی سے ملاقات کی اور شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی شہید کانسٹیبل محمد اکتر نے سال دو ہزار میں فرائز کے انجام دہی کے دوران جام شہدت نوش کیا تھا اس موقع پر ڈی پیو محمد راشد ہدایت نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کر نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور شہدہ پولیس کی فیملیز میرے گھر کے فرد کی حیثیت رکھتے ہیں شہدہ کے خاندالوں کے مسائل کا حل ہماری ذمہ داری ہے انتخابی مہم کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف پی کے چورانوے کے امیدوار اور انگزیب خان این ایچ این چھتیس امیدوار یوسف خان ودیگہ نے اپن اور اگزئی ڈھو بوری لویر اور اگزئی اتمان کھیل کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہ انتخابی نشان چھین لینے سے عوامی تذریعہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے ہمارا ووٹ صرف امران خان ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے یہ ظالم و مظلوم کی جنگ ہے یہ ایلیکشن نہیں یہ جنگ گلامی سے آزادی کی جنگ ہے جو جذبے سے لے دا خبرہ کاممت سنیٹر رامزیپ گاب موجود ہوڑا بوری بندے ودا کریوا ایک کانڈیڈیٹ اوڈا بوری ترانگل موت تھورا کام دا کشی خان دیکھ مجتیدی کا تلس کا مورگ زیر ہے دیبانی موئی اتفاق وقت امران خان سکوم دے طول قبائل واسے تل پکستانی زیر ہے انشاءاللہ تولو دا مرست وقت ڈالی پریکہ وقت انشاءاللہ اٹ فار وری بنی انشاءاللہ موطرہ ورد ہے اور انزیب خواہ آچے ورک زیر ہے دوائجینا نیا انشاءاللہ امران خان دوائجینا یود اکسار سابق دبال اکسار سب حتی اللہ اٹ فار وری بنی بے انشاءاللہ فیٹائی حکومات برفور طریق من نمد دبوری میلے کہ خاتجل ساوشوا اور اگزی ایجنسی ایک تحریحی مرکز ہے اور ڈبوری اور الحمدللہ آج قوم نے تمام کنڈیڈیٹوں کو بلایا کہ آپ اپنا منشور پیش کریں لیکن بدقسمتی سے کوئی کنڈیڈیٹ نہیں آیا تو اس کا زیندہ مثال یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے کنڈیڈیٹ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے آج یہ جو ڈبوری ملا ہے اس نے آرڈی شکست کالیا والحمدللہ ہم فہر سے کہہ سکتے ہیں ہم اپنا غیرتی عوام پر فہر کرتے ہیں کہ آج اس نے دیکھایا آئینہ کہ جناب ہم عمران خان کا سپائی ہیں اور یہ ووٹ عمران خان کا امانت ہے اور اس کو یہ پتہ تھا کہ ہم خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کا ڈیڈیڈیٹ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے وہ میدان پہ آج نہیں آیا الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہے اور آپ نے خود دیکھا کہ پورا قوم نے یہ کہا کہ آج میں نے بلا کہ کتنا پرسنٹ میں جیوروٹی خان کے پاس ہے اس نے بلا نبی پرسنٹ کسی نے سو پرسنٹ بلا لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس ووٹ کی طاقت سے ہم عمران خان کو آزاد بھی کریں گے اور یہ قوم بھی آج میں ایک چیز بتاؤں عمران خان گرفتار نہیں ہے پچیس کروڑ عوام گرفتار ہے وہ تو ایک سنگل آدمی ہے اور انشاءاللہ جب عمران خان ہم یہ ووٹ کے ذریعے جل سے رہا کریں گے تو سمجھو کہ یہ قوم آزاد ہو گیا انشاءاللہ قوم سے توقع ہے کہ یہ آٹھ فریدوں جو اپنا طاقت ہے ووٹ کے ذریعے وہ استعمال کریں گے اور ہمارے جتنا پی ٹی آئی کنڈیٹر ہے پورا پاکستان میں باری دو تہائیہ کے اکثریت سے انشاءاللہ واپس لیں گے میں آج وہ جو علیم عمران خان کا تقریر تھا وہ آج زندہ مثال ہے بلکل انشاءاللہ وہ دو تہائیہ کے اکثریت سے واپس آنے والا ہے جو بھی گبرائٹ ہے اس کو بولے کہ قوم پر ہم کرے گبرائٹ کا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ طاقت ہم استعمال کریں گے ہر حالات میں استعمال کریں گے یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے سب کچھ ٹھیک ہوگا آخر میں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا انتحابی نشان پہلا بیٹھتا پھر بلا بازی لیکن آج مختلف مختلف نشانات دیئے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلا بھی میں نے بتایا کہ سب سے بریق نشان سوئی ہیں اگر وہ سوئی بھی دے دینا یہ قوم کے لیے عمران خان نے اتنا سوچ دیا کہ انشاءاللہ ہر جگہ پہ وہ سوئی جیت جائے گا تو ہمارا نشان انسانی آنکھ ہے اور ہمارا اینے ترٹیسٹرک یوسفحان کا شاد کا مکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آر طریقوں یہ دونوں کانڈیڈیٹ جو ہیں اور اگزی سے باری اقصد سے کمگائی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ مزفرگرد تھانہ صدی کی خوبصورتی کے چرچے نئی نویلی دلہن کو لے کر دلہا شادی کا فوٹو شوٹ کرانے تھانے پہنچ گیا میرے شہر کی سب سے خوبصورت عمارت فوٹو شوٹ کی اجازت دینے پر پولیس کا مشکور ہوں دلہا عبدالسامد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سوشل میڈیا پہ تھانہ سیٹی مزفرگرد کی ویڈیوز کافی ساری دیکھیں اور اس کی بلڈنگ کی پکس میں نے دیکھیں تو میں نے اپنے دو سے کانٹیکٹ کیا میں نے کہا میری شادی ہونے والی ہے تو مجھے یہاں پہ پکس بنوانی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ ہم چلتے ہیں تھانہ سیچو مزفرگرد کے پاس ہم ان کے پاس آئے اور ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں فوٹو شوٹ کی اجازت دی جائے تو انہوں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور آج ہم یہاں پہ فوٹو شوٹ کرانے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے لیے انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا اور تھانہ بلکل خالی کر دیا اور ہم نے یہاں پہ بلکل فوٹو شوٹ کرائے اور یہاں پہ بہت ہمیں اچھا لے گا تھانکیو سرات مستقیم خدمتے کے چیئرمنٹ سید نصر اللہ صدر میڈم سمینہ سیکٹر انچارج میڈم اکیلہ بانو میڈم ہوریہ ولید بلال تمام ٹیم مبرانکن گلہربرا گلشہ نے سرجانی فیس ٹو میں مزتحی گھرانوں میں مفتراشن تقسیم کیا اس نئے سال دوہزار چوبیس میں سرات مستقیم نے مدرسے کا افتتہ کیا ہے جس میں ہر عمر کی عورتیں بچے بچیاں دینی تعلیم فیصہ بلاللہ حاصل کر سکیں گے سرات مستقیم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر گریب و مستقیق لوگوں ہر طرح مدد کیج کریں چاہے وہ دینی تعلیم ہو روشن کی تقسیم ہو کاروبار میں مدد ہو گریبوں کو کھانا کھلانا ہو بیماری میں مبتلا لوگوں کی مدد ہو سرات مستقیم خدمت خلق ان کے کاموں میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسی لئے آپ سب مخیر حضرات و تمام اداروں سے گزارش ہیں کہ سرات مستقیم خدمت خلقہ ان نیک کاموں میں ساتھ دیں اور اس کار خیر میں حصہ دالیں خبر شامل کرتے ہیں دولتالہ سے جہاں مارے نمائندہ شفاق انجم کی ریپورٹ کے مطابق سی پی او لاو راول پنڈی خالد حمدانی صاحب کی ہدایات کے مطابق ایس پی صدر ڈیویجن نبیل کھوکر اور ڈی ایس پی گوجر خان سلیم خٹک صاحب کی زیر نکرانی ایسے چوتھانا جاتلی شکیل احمد کیانی کی منشیات وروش دیگر جرائم پیش آفرات کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ادنان خالق ولد عبدالخالق ساکن دولتالہ کو پکڑ کر شراب کی اسی بوتل ورامت کر کے مقدمہ درج کر دیا خبر شامکتیں دولتالہ سے جہاں مارے نمائندہ شفاق انجم کی ریپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے امدوار پنجاب اسملی پی پی نو سید قلب ابباس نے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی حمایت کا اعلان کر دیا دولتالہ کی سیاست میں بڑا دھماکہ مسلم لیگ نون کے امدوار پنجاب اسملی پی پی نو اسپیکر قومی اسملی راجہ پرویز اشرف کے کافلے میں شامل لیگی ٹکٹو کی تقسیم سے نالا ایم پی اے کے امدوار پی پی نو سید قلب ابباس نے پارٹی کو خیرہ بات کہہ دیا اسپیکر قومی اسملی راجہ پرویز اشرف کی کامیابی کے امکانات واضح اس موقع پر اسپیکر قومی اسملی راجہ پرویز اشرف اچانک قلب ابباس کی رہائش کا پہنچ گئے اور سید قلب ابباس کو پارٹی میں شاملیت کے دعوت دی سید قلب ابباس نے راجہ پرویز اشرف کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پی پس پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا مقتصر پریس کانٹ سید قلب ابباس نے راجہ پرویز اشرف کا شکریہ ادا کیا جبکہ راجہ پرویز اشرف نے انہیں پی پس پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ سید قلب ابباس کے والد سید ابباس شاہر ہمیشہ ہمارے ساتھی رہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کے صاحب زادے آج ہماری کافلے کا حصہ بن گئے ہیں انشاءاللہ سید قلب ابباس کی شاملیت نہ صرف دولتالہ بلکہ پورے حلقے کی سیاست پر اثر انداز ہو گئی اس پیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے الیکشن میں کامیابی کے امکانات مزید واضح ہو گئے ہیں شکریہ جناب سید قلب ابباس صاحب صاحب کا شیئرمین چولتالہ میں آپ کا شکر گزار ہوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے کہ آپ نے ایک اصولی اور ایک میرٹ پر فیصلہ کر کے اس میں میری جو اکثر دعا ہوا کرتی تھی کہ آپ اربلدگار ہمارے لوگ میرٹ پر آ جائیں اور یہ جھوٹ اور منافقت کی سیاست جو ہے جس کی کلیہ اب کھڑ چکی ہے اور عام ووٹر تک بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ کون مصبت سیاست کرتا ہے کون منفی سیاست کرتا ہے کون سچائی کی سیاست کرتا ہے کون منافقت کی سیاست کرتا ہے تو میں اس کو ایک اتنا اچھا شبور اب رکھ کرتے ہیں شہر قائد کی جانب جہاں ہمارے نمائندہ فراز علی خمیٹیوں کی ریپورٹ کے مطابق کارانچی زلہ ایسٹ تھانہ سائٹ سپر ہائیوے کی بڑی کاروائی منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے بڑی مقدار میں مہاوہ گھٹکا برامت کیا لیا گیا تھانہ سائٹ سپر ہائیوے پولیس کا دورانے چیکنگ وگشت کچھا روڈ نزد جہان آباد سکیم تہتیس کارانچی پر کاروائی کرتے ہوئے مہاوہ گھٹکا فروش کرنے والے ملزم بنام گلام محمد ولد مدد علی حاکم علی اسحاق کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے بڑی مقدار میں مہاوہ گھٹکا برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا